کو سیدھے شاچا پر لیے چلتے ہیں راہل گاندی شاچا پر پہنچے ہیں سمبودھت کر رہے ہیں جن سبھا کو سنیں ہندوستان کے سارے کے سارے کسان ان کے خلاف کھڑے ہو گئے نریندر موڈی جی کہتے ہیں کسانوں کے فائدے کے لیے میں یہ قانون کالے قانون لائے ہوں اگر کسانوں کے فائدے کے لیے قانون لائے تو کسان سڑک پہ کیوں اترے ہیں نریندر موڈی جی کہنا چاہتے تھے کہ کسانوں کو کوئی سمجھ نہیں ہے کسان اپنے ہتھ کو نہیں جانتے نریندر موڈی کہنا چاہتے تھے کہ ہندوستان کے دو تین ارب پتی ادانی جی کسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں بھائی اور بہنوں آپ کرناتک جائیے راجستان جائیے چھتیس گھر جائیے ہماری سرکاریں گریبوں کے لیے کمزور لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں کرناتک میں ہم نے پانچ گارنٹی دیں گریبوں کے لیے محلاؤں کے لیے کسانوں کے لیے آپ جائیے کرناتک میں جائیے کرناتک کی محلائیں بس میں جانے کے لیے ایک روپیا نہیں دیتی ہیں مفت میں گھومتی ہیں کہیں بھی جانا ہو کرناتک میں کرناتک کی محلائیں فری میں جاتی ہیں ہر مہینے ان کے بینک اکاؤنٹ میں سیدھا پیسہ آتا ہے سرکار پیسہ دیتی ہے چھتیس گھر میں جائیے کسانوں کا کرزہ ماف کیا کسانوں کو صحیح دام دلواتے ہیں راجستان میں جائیے سواس کے بارے میں پوچھئے مفت میں وہاں پہ دوائی ملتی ہے پچاس پندرہ لاکھ روپے کا وہاں پہ فری میں علاج ہوتا ہے ہارٹ سرجری کروانی ہو تو راہل گاندی کو سن رہے تھے آپ شاجہ پر میں سمبودت کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے خبر ان دور سے ان دور میں میٹرو کے ٹرائل رن کی تیاری پوری ہو گئی ان دور کو آج میٹرو کی سوگات ملنے جا رہی ہے گاندھی نگر اسٹیشن سے ٹی سی ایس تک پانچ کلومیٹر تک کا یہ ٹرائل رن ہوگا مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان ہری جھنڈی دکھا کر ٹرین کو روانہ کریں گے میٹرو کو لے کر لوگوں میں زبردست اتصا ہے میٹرو کی پرت کی سجاوٹ ہو رہی ہے زلا پرشاسن پولیس میٹرو سٹاف تیاری کر رہا ہے دوہزار چوبیس میں پبلک کو میٹرو سوپ دی جائے گی تو آج ان دور میں میٹرو کی ٹرائل رن کی تیاری ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان ہری جھنڈی دکھا کر ٹرین کو روانہ کریں گے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پانچ بجے گاندھی نگر اسٹیت میٹرو سٹیشن پر آئیں گے اور میٹرو کو ہری جھنڈی دکھائیں گے میٹرو پروجیکٹ دوہزار بیس میں شروع ہوا تھا اور کورونا کے بعد اس کی رفتار تھم گئی تھی لیکن اب یہ پوری رفتار پر ہے اور آج اس پروجیکٹ کا ادھگاٹن ہونے جا رہا ہے قریب پانچ کلومیٹر کا ٹرائل رن میٹرو کا یہاں پر ہوگا اس وقت ہم کاریکرم اسٹھل پر موجود ہیں یہاں کاریکرم کو لے کر بہت اچھا ہے سجاوٹ کی گئی ہے جلا پرشاسن پولیس پرشاسن میٹرو پرابندن سبھی لوگ ایک شہر کو ملنے والی ایک مہتپون میٹرو کی اپلپدی کو لے کر خوش ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے قریب دس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی یہاں پر ویوستہ بھی کی گئی ہے میٹرو اپنے آپ میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے اندور کے لیے ایک مہتپون اپلپدی ہے کیونکہ یہ پورو سے پششم کو تو جوڑے گی ہی جوڑے گی اس کے علاوہ اسے وستاری کرن کی بھی بدعپردیش سرکار کی یوجنا ہے اس کو لے کر شام پانچ بجے مکہ منتری اور بدعپردیش سرکار کے نگری پرشاسن منتری یہاں پر آنے والے ہیں اور پبلک کو یہاں سوگات دینے والے ہیں تیاریاں جوڑوں پر ہیں یہاں پر ڈوم بنائے گئے ہیں ڈوم کے اندر بیٹھنے کی الگ سے پرتک نیوستہ کی گئی ہے پبلک کے لیے اور شام پانچ بجے کے میٹرو کے ادھگھاتن کا مکہ منتری دوارا میٹرو کو ہری جنڈی دکھانے کا لوگوں کو بے سبری سے انتظار ہے شام پانچ بجے جب یہ کاریکرم شروع ہوگا اس کو لے کر ساری تیاریاں بلکل ویوشتت ہو چکے اور آپ کو بتا دیں آج ان دور میں ٹرائل رن ہونے جا رہا ہے میٹرو کا اور اس کے لیے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان ہری جنڈی دکھائیں گے ہمارے ساتھ ایمانشو جڑ گئے ہیں ان دور سے ایمانشو پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ نیا مائل سٹون آج لگنے جا رہا ہے ان دور کے کیا کچھ آپ کو نظر آرہا اتصا کیا ساتھ دکھ رہا ہے لوگوں میں کیا تیاریاں ہیں بتائیں ایمانشو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سن پا رہے ہیں آپ جی ہاں جی جی ایمانشو کیا آپ اور کب مکہ منتری ہری جنڈی دکھائیں گے میٹرو کے اس ٹرائل رن کو اور کیا لوگوں میں اتصا نظر آرہا ہے چونکہ یہ بلکل نیا پبلک ٹرانسپورٹ عام جنتہ کو ملنے جا رہا ہے حالانکہ تھوڑا وقت ضرور لگے گا لیکن آسے ٹرائل رن شروع ہو رہا ہے ایمانشو میٹرو میٹرو ایک اندور شہر کے لیے بہت بڑی سوگات ہے بہت بڑی ایک کپ لبدی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک سادھن ہے شام پانچ بجے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان میٹرو کو ہری جنڈی دکھائیں گے اور اس کا شبارم کریں گے حالانکہ ادھیکرت روپ سے میٹرو کی سوائے دوہزار چوبیس میں ملے گی لیکن یہ جو پانچ کلومیٹر کا ٹرائل رن ہے یہ بھی اپنے اسکیلیٹر لگ چکے ہیں میٹرو کے کوچ آ چکے ہیں قریب تین کوچ یہاں پر آئے ہیں جس میں تین سو تین سو لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی یعنی نو سو لوگ اس کوچ میں بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں اور پورو سے پشم کو جوڑنے کے لیے ایک مہتپون ذریعہ ہو سکتی ہے میٹرو اور اندور کی جنتہ وشیش کر یہاں پر جو سٹوڈنٹ ہیں کامکاجی لوگ ہیں ان کے لیے آنے جانے کے لیے ایک مہتپون ٹرانسپورٹ کا مادھیم میٹرو ہو سکتی ہے میٹرو کو لے کر تیاریا تیجی سے گاندی نگر اسٹیشن پر چل رہی ہے شیورا سنگھ چوہان گاندی نگر اسٹیشن پر ہی آئیں گے اور میٹرو کے کوچ کا ادھگھاٹن کریں گے دو نظر بنا رکھے گا آگے بھی آپ سے جوڑی کے جانکاری لیتے رہیں گے چونکہ آج بڑی سوگات ان دور واسیوں کو ملنے جا رہی ہے شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے بھوپال سے بڑی خبر ہے کانگریز بی جے پی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں بی ایس پی اور گونڈوانا گڑتندر پارٹی ایک ساتھ چناؤ لڑیں گے اس گٹ بندن میں سناتندل بھی بی ایس پی کے ساتھ اور اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دیں کہ تینوں راجنیتک دلوں میں سیٹوں کا بٹوارہ ہوا ہے اس بار کی چناؤ میں ستہ کی چابی ہمارے گٹ بندن کے پاس ہوگی یہ کہنا ہے رام جی گوتم کا جو کی راجز سبھا سدس سے ہیں تو سیاسی مدی پردیش کے سیاسی علکوں میں یہ ایک نیا گٹ بندن ہے جو کی بوجن سماج پارٹی اور گونڈوانا گڑتندر پارٹی کے بیچ ہوا ہے یہ مدی پردیش کا ویدان سبھا چناؤ ایک ساتھ لڑنے جا رہے ہیں اور کیا اس کے جاتھی کا سمیہ کرنا اور کیا اس کا ایمپیکٹ مدی پردیش کی سیاست پر ہوگا سے دیکھنے کا انتظار ضرور کرنا ہم دونوں پارٹیوں نے ایک گھوشنا کر دی ہے کہ آج سے بوجن سماج پارٹی اور گونڈوانا گڑتندر پارٹی کا جناؤوی گرونڈن ہو گیا ہے جو کی ایک پرکرتک الائنس ہے اور ہنڈیٹ پرسنٹ ایک بڑی طاقت بن کر کے بوجن سماج پارٹی اور گونڈوانا گڑتندر پارٹی پردیش کے اندر ایک بڑی طاقت بن کر اپنے دم پر سرکار بنانے کے لیے پریاست کرے گی سیٹو کا بٹوارہ بھی ہو گیا ہے جس میں پاوند سیٹو پر گونڈوانا گڑتندر پارٹی چناؤ لڑے گی اور ایک سو اٹھتر سیٹو پر بوجن سماج پارٹی چناؤ لڑے گی اور اس سارا گرونڈن ہمارے پارٹی کی مکیہ آدھنیا راستی ادھیکس بہن کماری مائیوٹی جگہ نردیش پر کیا گیا ہے اور اندور سے بڑی خبر ہے جہاں اندور یعنی مینی ممبئی میں کیرلا سٹوری جیسا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں بوٹیک سنچالکہ پر لاؤ سٹوڈنٹ پر دباؤ بنانے کا عارف لگا ہے دھنوشیش کی یوکوں سے شادی کا دباؤ بنانے کا عارف لگا ہے پولیس نے بوٹیک سنچالکہ کو گرفتار کر لیا ہے دھارمک سواتنطرتہ آدینیم کے تحت کاربھائی بھی پولیس نے شروع کر دی ہے دولب جہاد کا یہ ماملہ سامنے آیا ہے اندور سے یعنی مینی ممبئی سے ایک بوٹیک سنچالکہ پر گمبیر آروپ لگے ہیں آروپ ہے کہ اس نے لاؤ سٹوڈنٹ پر ایک دھرم وشیش کے یوکوں سے شادی کا دباؤ بنایا ہے اور جب یہ جانکاری پولیس تک پہنچی اس کے بعد دھارمک سواتنطرتہ آدینیم کے تحت کاربھائی شروع ہو گئی ہے سنچالکہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ایکشن لیا اس ماملے میں حالانکہ اب جانچ کا وشیہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیول یہی جو بوٹیک سنچالکہ ہے اس ماملے میں آروپی ہے یا پھر اس سے جڑے اور لوگ بھی ہیں یا کوئی بڑا گروہ ہے جس کا کنیکشن دوسری جگہوں پر تھرڈ یئر کر رہی ہے لیلوی اس کی ریپورٹ پہ اپرات کرمانک سات سو چھبیس دوہزار تیریس دھارمک سو سنتہ دن ہیم کی دھارہ تین مٹے پانچ اور دو سو چورن پانچ سو چھے آئی پی سی کی سیکشن میں پھرکون پنجیوت کیا گیا تھا کہ ہندو میں تو کوئی ساتھ چھا امیر لڑکا ملے گا نہیں تجھے چل مسلم میں کوئی اچھا بہت سارے امیر میرے پریچے تھے ہم ان سے سادھی کروا دیتے ہیں اس سے لگاتار وہ چار چھے مہینے سے دوا بنا رہی تھی دھرم پر دھمکی دی ہے تو وہ دھارہ بھی پانچ سو چھے بھی لگائی ہے خبر بھند سے بھند میں ایک مٹھائی کی دکان پر نکا پوش املاوروں نے ابلہ کر دیا دبنگئی دکھاتے ہوئے کرمشاریوں کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی گئی دھمکاتے ہوئے فری میں مٹھائی کچھوڑی بھی خریدہ اور روپے مانگنے پر کرمچاریوں کو جم کر بیا وہاں سے املاور اور بھی دکان پر گئے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے پوری گھڑنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے پولیس نے وکاس اور گولو ترپاٹھی اور اس کے دو آنے ساتھیوں پر مارپیٹ سہتانی دھاراؤں میں معاملہ درش کر لیا ہے تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیز سامنے آیا ہے بھنڈ میں گنڈا گردی کا اور بڑی خبر مرینہ سے ہے جہاں ہرش فائرنگ کی گھٹنا ہے تھا ہم نہیں رہی می جی پی نیتا نے لائسنسی پیسٹل سے جم کر ہرش فائر کی فائرنگ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے نگرہ تھانا شیطر کا معاملہ ہے اور جانچ میں اب وہ پولیس جنگ بڑی خبر مرینہ سے یہاں بی بی ہرش فائرنگ کی گھٹنا ہے ہو رہی ہیں اور عاروب ایک بی جی پی نیتا پر ہی لگا ہے جس نے اپنی لائسنسی پیسٹل سے جم کر ہرش فائر یہ تصفیریں دیکھیں آپ معاملہ مرینہ کے نگرہ تھانا شیطر کا بڑی خبر گوالی ارسے جہاں گرجر سماج اپدرو معاملے میں شامل رہا پارشاد انیل گرجر کو گرفتار کر لیا گیا مرینہ کے مالن پور نگر پنشاد کا پارشاد جس کی گرفتاری ہوئی ہے پولس نے پارشاد کو راسوکا کی تحت جیل بھی بھی بھیج دیا ہے دمنی ویدھان سوا سیٹ سے آزاب سنگ مالن پور نگر پنشاد کا یہ پارشاد جس کی گرفتاری ہوئی ہے پولس نے پارشاد پر راسوکا بھی لگائی موسیقی اور اب بات بھوپال میں بھارتی بھارتی بھائیو سینہ نے اینکیان ویس تھا اپنا دیوس پر بھوپال میں شور رے دکھایا بڑا تالا پر یہ کسی ووٹر باڈی کے اوپر دیش کا سب سے بڑا ایئر شو بھارتی 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 لوگوں لگوں نے شو دیکھا سی ایم چی بھارتی بھارتی یہ بھارت مرمت ائر کرافٹ یعنی میڈین انڈیا ائر کرافٹ کا جلوہ بھی اس ائر شو میں نظر آیا اور اب رکھ کریں گے سٹی ٹاپ ٹوئنٹی کا سی ایم شی وراج کا آج نیم چور اندور دور منی ممبئی میں میٹرو ریل کے کوریڈور کے ٹرائل کا کریں گے شبار نیمچ میں بھادوا ماتا لوگ کا کریں گے بھوم جنہ کروش یاترہ میں شامل ہوئے راہول گاندھی آم سبھاگو کیا سمبودت پی سی سی چیف کمال ناث اور ڈگویج سنگ شامل حلی راج پردیش میں سرکار بننے پر ہر پریوار کے ایک ویکتی کو دے گے روزگار ترقی لانے کی کہ بات نپی میں بڑی کانگری اور بی جے پی کی مشکلیں بی ایس پی گونڈوانا گھر تنطر پارٹی اور سمانتہ ڈل ایک ساتھ لڑنگ چنال تینوں راج نیتک دلوں میں ہوا سیٹوں کا بٹوارہ پیم موڈی نے گوالی ایرسٹیشن کی نوینی کرن پر رشوینی ویشنو کے ویڈیو وں کریں گے وکیل زلا کوٹ نے ساتھ دن کی نیائے خراست میں بھیجا جیل آروپی کے پیتا بولے کہا ایسا اپراد کرنے والوں کو مار دینی چاہیے گولی ویڈ میں کلیکٹریٹ گیٹ کے سامنے موجود دکان میں لگی آگ شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی آشنگ دکان میں اور آگے بڑھیں گے آئے سوچتہ پکوارے میں ایک اکٹوبر کو ایک جھٹ ہو کر ایک گھنٹے کے لیے سوہی دس بجے شرم دان کر پوچھے مہاتمہ گاندھی جی کو سوچ بھارت کی سوچ آنجلی دیں سوچتہ کارکرم کی ادھک جانکاری کے لیے سوچتہ ہی سیوہ ڈاٹ کوم پر جائیں تو ایک جھٹ جہاں ایک گھنٹے کے لیے سوہی دس بجے ایک جھٹ ہونا ہے اور شرم دان کر پوچھے مہاتمہ گاندھی جی کو سوچ بھارت کی سوچ آنجلی دیں سوچتہ کارکرم کی ادھک جانکاری کے لیے سوچتہ ہی سیوہ ڈاٹ کوم